موسیقی آپ کے ساتھ رہے ہیں سیٹین ٹیلیویشن آف پاکستان کیچھ دنیشنز سو ہم روحل کس کی نعمتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے پاس پانچویں نعمت ہے جس کا ہم متعلیہ کریں گے اور وہ ہے شفا کی نعمت گفٹ آف ہیلنگ جو پہلا کرنتیوں بارما باب اور اس کی نوویں آئیت میں ہیں لیکن کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق آمین جب ہم آٹھویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام انایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام سو اس ورس پر جب ہم گوھر سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے حکمت کا کلام ورڈ آف نالیج نالیج حکمت الگ چیز ہے اور حکمت کا کلام الگ چیز ہے سو روح القدس ہمیں کیا دیتا ہے حکمت کا کلام سو پانچویں جو یہاں پر نعمت ہے جو روح القدس ہمیں دے رہے وہ ہے شفا کی نعمت کونسی نعمت جی شفا کی نعمت روح القدس ہیلنگ کو امانداروں کی زندگی میں گفٹ کے طور پر دیتا ہے it's free یہ مفت ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو کچھ روح القدس ہمیں انام کے طور پر دیتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں خدا ہم سے اس کی قیمت نہیں لیتا it's free اور وائبل میں لکھا ہے کہ مفت مل ہے مفت دو it's free اس لیے christian faith میں christian church میں امانداروں کی جماعت میں believer assembly میں جو دعائیں کی جاتی ہیں it's free کئی مردمہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم church میں جو حدیعہ ڈال رہے ہیں یا کچھ دیرے ہیں شاید ہم کسی چیز کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اگر ہم اس کا میجر کریں تو ہماری زندگی اور ہمارے روز مرہ کے طور طریقوں کی قیمت بہت ہائی ہے ہمارے گھروں کی پہننے کی کھانے کی پینے کی لاغت زیادہ ہے لیکن جو کچھ ہم خدا کو دیتے ہیں اس کی تکلیف ہمیشہ ہمارے سینے اور سر کی درد بنی رہتی ہے ہمیشہ اس سے ہم ہر وقت یاد رکھتے ہیں نہ اس میں چین آتا ہے نہ نیند اچھی آتی ہے کچھ بھی نہیں ہم اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں لیکن جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے وہ it's free پھر خدا کا دل زیادہ بڑھا ہے وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا آمین یہ نعمت بھی وہ جو دے رہے ہیں یہ free ہے آپ کی سانسے بھی اس نے free دی ہے دل کی دھڑکن بھی گٹنوں کا زور بھی اولاد بھی free ہے it's free یہ نعمت ہے لیکن جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو it's not free ہم اس کو اور طریقے سے دیتا ہے لیکن روح القص ہمیں یہ نعمت مفت دیتا ہے مفت دیتا ہے اور یسو کی مرضی سے دیتا ہے جب ہم یسو کو درست طریقے سے understand کرتے ہیں تو بھی روح القص ہماری زندگی میں نعمتوں کو دیتا ہے understand it اگر ہم یسو کو درست طور پر نہیں سمجھتے تو روح القص ہمیں نعمتیں نہیں دے گا so یہ نعمتیں اس لیے نہیں ملی کہ میں اور آپ اپنے آپ کو گھمنڈی بنا لیں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جب position ملی آئیں یا جگہ ملی ہے ہم اس کے اندر proud لے آئیں آپ دیکھیں جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے کندے تھوڑے ڈھیلے ہوتے ہیں نیچے کو چیرہ بھی چکا ہوئی لیکن doing وہ کسی بڑی position پہ ہوتا ہے ایسے تنہ ہوا بیٹھا ہوتا ہے تنہ ہوا کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر proud ہوتا ہے لیکن روح القص ہماری زندگی میں proud کو create نہیں کرتا جو کچھ خدا دے گا اس کے اندر holiness ہوگی فخر گمنڈ ہمیں نپاک کرتا ہے روحانی زندگی کو نپاک کرتا ہے سو روح القص جب بھی ہمیں بلیس کرے گا اس نے نعمتوں سے ہمیں بلیس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیا ہوں گمنڈی ہوں جیسے کسی کو reward ملتا ہے کوئی عجر ملتا ہے یا کوئی medal ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے دنیا کو دکھاتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے اسے اس پر فخر ہوتا ہے سو یہ نعمتیں اس طرح کا فخر کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ نعمتیں خدا نے اس لیے دی ہیں کہ ہم کلیسیا کی مدد کر سکیں اماندار اور غیر اماندار لوگوں کی مدد کر سکیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی کریں اماندار ترقی کریں سو شفا جو ہے یہ منسٹری ہے یہ بلاہت ہے یہ calling ہے یہ آپ کو اس کا vision بھی مل سکتا ہے کئی لوگوں کو رویہ میں خدا تیل دیتا ہے مسا شفا کے بارے میں بلاتا ہے کئی لوگوں کو کلام کے لیے بلاتا ہے کئی لوگوں کو شفایت کے لیے بلاتا ہے یسو مسیح کی زندگی میں ہم شفا کو منسٹری کے طور پہ دیکھتے ہیں یسو مسیح اندے کو ٹھیک کرتے ہیں لنگڑے کو چلاتے ہیں مردے کو زندہ کرتے ہیں کوڑیوں کو پاک ساف کرتے ہیں ہیلنگ یسو مسیح کی منسٹری ہے اور یسو مسیح چاہتا ہے کہ چرچ ہیلنگ کو نہ چھوڑے اسے کنٹینیو رکھے اسے مانگتا رہے اور خدا جو ہے وہ شفا دے گا کیونکہ وہ شفا دیتا ہے یہ اس کا منصوب ہے آمین شفا خدا کا منصوب ہے اور وہ چرچ کو چاہتا ہے کہ وہ اس منسٹری میں موف کرے بڑے اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہم ایمان میں بھڑ سکتے ہیں ہم ان کو ایمان میں لے سکتے ہیں ایمان کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا فیت نہیں ہے ہیلنگ کام نہیں کرے گی اگر آپ کا فیت نہیں ہے موجزت نہیں ہوں گے مست ہے کہ آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کے اندر ایمان ہو کیونکہ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے یہ منسٹری ہے اور اس میں فیت ہونا بہت ضروری ہے اور اس منسٹری کے ساتھ اس ہیلنگ کو پہلے میں نے بتایا یہ روح القدس کی نعمت ہے دوسرے نمبر پہ بتایا یہ یسو کی منسٹری ہے تیسرے نمبر پر یہ جو شفا ہے یہ شگردوں کو ارشاد آزم میں حکم کا حیصہ بنا کے دی گئی ہے جیسے شگردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوموں کو شگرد بنائیں اسی طرح شگردوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دیں وہ بدرو گرفتہ کو ازاد کریں وہ گناہگاروں کو نجات دیں وہ غیر ایمانداروں کو پانی کا بتسمہ دیں یہ ارشاد آزم کا حیصہ ہے یہ ارشاد آزم کمپلیٹ نہیں ہے صرف اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے صرف شگرد بنا لے ارشاد آزم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے شگرد بنانے کے بعد آگے بھی لکھیں ایمانداروں کے درمیان کیا ہوں گے موجزات ہوں گے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پا جائیں گے یہ بھی ارشاد آزم کا حیصہ ہے آپ جہاں پر جائیں وہاں پر شفا ہو آپ بیماروں پر ہاتھ رکھیں وہ ہیل ہو جائیں تو یہ گریٹ کمیشن کا حیصہ ہے اور گریٹ کمیشن کسی ایک چرچ کا کمیشن نہیں ہے یہ تمام ایمانداروں کے لیے یہ سنے ارشاد دیا ہے کہ وہ جا کر بیماروں کو شفا دے اس کی اگر اب ورس دیکھنا چاہے تو مرکس سولہ باپ اور اس کے اٹھانویات میں لکھا ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ شفا پا جائیں گے سو شفا کا ہر کی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اب ایمان دعا اور راستبازی کو پورا نہیں کرنا کئی لوگوں کو جب نعمت مل جاتی ہے وہ روحانی زندگی میں ڈل ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ ہمیں بھوک جو ہے وہ ہمارے اندر شدت کو بڑھاتی ہے لیکن جب ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں ہم منسٹری میں خدا کے کام میں ڈل ہوتے جاتے ہیں لیکن ہمیں اس میں بھڑنا ہے سو ریمیمبر خدا کی مرضی کے بغیرے you must understand it even though یسو مسیح زیادہ تر وہ کام کرتے تھے جس میں خدا کی مرضی تھی کبھی کبھی ہم خدا کی مرضی کے خلاف بھی اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیزیں شاہد آپ کو اس میں رہ کر ہی اس دنیا سے جانا ہوگا شفاہ جو بائبل مقدس تعلیم دیری اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہنڈر پرسن گرانٹی ہے کہ آپ ہیل اس دنیا میں جائیں گے کہ یہ ایک ایسے نبی ہیں جو پرابلمز میں ہوتے ہوئے ہی ایسے ہی اٹھا لیے گئے ایسے ہی چلے گئے اگر کوئی بیمار اس دنیا سے چلا گیا ہے یا اس بیماری میں ہی مبتلا ہو کے چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس کے ساتھ نہیں ہے یا یہ خدا کی مرضی نہیں تھی یا وہ اسے ہیل نہیں کرنا چاہتا تھا یا وہ کر نہیں سکتا ہے یا خدا میں قوت نہیں ہے کئی مرتبہ لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں فالج میں ہوتے ہیں تکلیفوں میں ہوتے ہیں ان کے لئے دعا کی جاتی ہے بجائے یہ کہ وہ اپنے بستر سے اٹھے وہ زمین سے ہی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اسمان پر چلے جاتے ہیں اور کئی مرتبہ لوگ اس کے برقس جو ہیں وہ خدا کے ساتھ ست رویہ اپناتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے کیوں ٹھیک نہیں کیا خدا کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا یاد رکھیں صرف جسمانی شفا شفا نہیں ہے کبھی کبھی خدا عبدی شفا دے دیتا ہے جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم عبدی شفا حاصل کر لیتے ہیں پھر وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوتا مک جانی تیرے غمہ دی کہانی تھا لگنی بڑی یہ سہانی پھر آگے کیا ہے بدلہ دے آجاوی نالسانو اسمان ہماری عبدی شفا ہے عبدی شفا کے بارے میں زیادہ سوچے بے شک ہمیں خداون نے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے زخموں سے اپنی بیماریوں سے شفا پا جائیں لیکن ہر بیماری کی کمپلین نہ کرتے کئی مرتبہ لوگ اپنی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں کہ وہ پیر بابوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں وہ جادوگروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ایسی شفا سے بہتر ہے کہ آپ بیماری میں مر جائیں اگر آپ نے کسی جادوگر سے ٹھیک ہون ہے آپ نے کسی بدرو سے ٹھیک ہون ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسی موت میں چلے جائیں جس کے بعد ہمیں عبدی شفا ملے گی کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ روح میں نہیں ہے صرف جسم میں ہے تو بھی ہمیں خدا کے وفادار رہنا ہے تو بھی ہم نے اس کے تابعہ رہنا ہے تو بھی ہم نے اس کے قدموں میں رہنا ہے کیونکہ یہ شرط نہیں ہے کہ لازمی شفا ملے لیکن خدا کا یہ منصوب ہے کہ آپ شفا یاب ہو آپ بیماریوں پر غالب آئیں آپ بیماریوں پر غالب آئیں آپ فتح یاب ہو آپ کو نجات ملے آپ کو چھٹکارہ ملے آپ میری بات کو انڈسٹینڈ کر رہے ہیں یہ خدا کا منصوب ہے اور اول ترجیہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی ایسی ڈیل میں شرط نہیں رکھنی کہ تو شفا دے گا میں چرچ آؤں گا تو شفا دے گا میں زندگی دوں گا ایسی ڈیل خدا کو پسند نہیں ہے کئی لوگ اس طرح کی شرطیں خدا کے آگے رکھتے ہیں سو کئی مرتبہ خدا کے پروسیز ہیں وہ ہمیں مختلف ذریعوں سے بھی شفا کو پروائیٹ کرتا کئی مرتبہ خدا کو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں خدا اس صورت میں ہمیں دے خدا پروسیس کے ذریعے بھی شفا دیتا او بیڈینس کے ذریعے بھی شفا دیتا فرما برداری کے ذریعے بھی خدا شفا دیتا نافرمانی کے ذریعے بیماری بھی آتی ہے کئی مردہ لوگوں کو کہہ جاتا ہے کہ آپ صرف یہ مسولت تیل جو ہے اس کو سات دن یا تین دن آپ لگائیں اور دعا کریں وہ کہتے نہیں آپ ہاتھ رکھ کے دعا کریں یہ پرابلم تھی نمان کوڑی کے اندر وہ یہ چاہتا تھا کہ جو خدا کا بندہ ہے وہ مجھے اپنے طریقے سے شفا نہ دے بلکہ میں اس کو بتاؤں کہ تو بہار آ اور مجھ پر ہاتھ رکھ اور مجھے شفا دے لیکن خدا کے خادم نے سکا کہ تو سات بار گوتے لے گا اور پھر تو کیا پائے لیکن وہ گوتے لینے تیار نہیں تھا وہ سات بار گوتے نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اس کے نوکہ نے کہ اس میں کیا حاجت ہے اس میں کیا برائی ہے اگر تجھے شفا مل جائے گی تو لے لے یہ ایک پروسس تھا اصل میں اس پروسس کو کروانے کا مقصد وہ فرما برداری تھی کوئی چلا یا ورد نہیں تھا اگر آپ کو کہا جاتا اتنی مرتبہ عبادت میں آئیں اتنی بار دعا کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلا کٹ لیں سات دن چرچ آنے سے ورد نہیں ہو جاتا تین مرتبہ دعا کروانے سے آپ ہلاک نہیں ہو جائیں آپ کا فائدہ ہمارا گھمن ختم ہو جاتا ہے اس کوڑی کا گھمن ختم ہو گیا کیونکہ وہ دولت من تھا وہ خرید نہ چاہتا تھا شفا کو لیکن اسے مفت دی گئی مفت دی گئی تاکہ وہ خدا کی قدرت کو جانے امین سو دون تنک سو کہ طریقہ ہم بتائیں گے شفا دون تنک سو کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ پیسوں کے ذریعے ہمیں جواب دے جو کچھ ہم خدا کو دیتے ہیں اس کے مت بادل خدا شفا کے ذریعے ہمیں جواب دیتا موسیقی آپ دیتا چیز تن تلیویشن پاکستان کچھ دیتا کچھ موسیقی آمین خدا کی سورس جو ہے وہ شفا ہے اس کے ذریعے خدا ہمیں بچاتا ہے اور نجات دیتا ہے سو سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں میڈیسن نہیں کھاتے ہم نے نہیں کھا نہیں ہم نے دعا کر وائی ہے میں ایک فیملی میں تھا ان کا جوان پیٹا تھا بھی اس کی میریج ہوئی اسے ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا کہ اس کے اندر ٹی بی ہے اور وہ ڈھٹائی کرتا رہا اس نے کہا میں نے میڈیسن نہیں کھانے اور گھر والے بھی دعا کر دے ایک ایک بات بہت عجیب ہے میں نے اب ہر ایک چیز کے پیچھے کھڑی ہوئی روح کو دیکھ رہے کئی مرتبہ بہت زیادہ روحانی لوگ جو بنتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں ان کو ہر سردرد کے پیچھے بدرو نظر آتی ہے ان کو ناخون کے کونے میں پڑے ریشے کے پیچھے بھی بدرو نظر آتی ہے ہر چیز کو وہ بدرو بنا دیتے اور جب لوگ ان بیماریوں میں مر جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں بدرو ہا نے مار شڑے بدرو کے پاس موت کا اختیار نہیں ہے نہیں ہے یسو مسی نے موت کی کونجیاں چھین لی ہیں یسو مسی کے پاس کونجیاں موت اور زندگی کا اختیار آپ کے اور میرے یسو کے پاس ہے آپ ابلیز کو جلال نہ دیں آپ ابلیز کو کریڈٹ نہ دیں اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس کے ڈھائیے میں ڈیڈے میں اختیار نہیں ہے اس کی پھوکوں میں قوت نہیں ہے کہ وہ ایمانداروں کو مار گنا ایمانداروں کے کلام میں قوت ہے کہ وہ بلیز کو مار گرا اسے کریڈٹ نہ دیں اسے اونچا نہ کریں اور مجھے کئی مرد پر ٹیلی فون آتے آپ اس پر دعا کریں یہ جو وینٹی لیڈر پر اس کو بلیز نے بن جایا میں خداون سے پوچھتا ہوں خداون نے مجھے کئی بار بتایا کچھ ایسی رسولیہ جو بدروہیں کرتی لیکن کچھ ایسی رسولیہ جن میں بدروہیں نہیں پیشتے دنوں میں مجھے روح نے کہا کچھ خواتین آ رہی تھی جن کو رسولیہ تھی روح نے کہا دعا کر اور رسولی کو نہیں باند بدروہ کو باند جب میں نے بدروہ کو باند اور وہ بہنوں نے گوائیاں دی لا تداد ہم نے ٹیلی ویجن پر گوائیاں چلائے وہ بدروہیں تھی اور وہ بہنوں نے گوائی بتائی کہ ان کی رسولیاں غائب ہو گئی ہیں وہ نکل گئی ہیں اور میں نے اس بات کو بار ترتیب اپنا لیا میں کئی لوگوں پر یہی دعا کرتا رہا کہ یہ رسولی کے پیچھے بدروہ چلی جائے لیکن ان میں سے کئی لوگوں کی رسولیاں غائب نہیں ہوئی وہ ختم نہیں میں نے خدا کو کہ میں نے تو اس بدروہ کو باندھ ہے یہ کیوں نہیں گئی لیکن خدا من نے بتایا کہ ہر رسولی کے پیچھے بدروہ بھی نہیں ہے تجھے پوچھنا ہوگا ہر شفا سے پہلے ہمیں خدا سے پوچھنا ہوگا ہمیں کس دور پر دعا کرنی ہے یہ بدروہ ہے یا جسمانی بیماری ہے یا بے اقلی ہے یا لانت ہے یا جادوگری ہے خدا یہ کیا ہے یہ کس کی طرف سے ہے کس نے اس بیماری کو اجازت دیا یہ یہ مستقیل اس کے اندر رہے گی یا یہ اسی حالت میں چل جائے اور ہم اس کے لئے ڈھٹائی کرتے رہتے ہم لڑتے رہتے ہم نہیں کرتے کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے پرپس کیا وجہ کیا اور ہم کئی ایک دعاوں کو خدا کے حضور پنچاتے رہتے اور پھر جو نہیں پہنچتی اگر میں کسی کو یہ کہ دوں کہ آپ جو بیمان ہیں وہ بدرو کی وجہ سے اور کئی لوگ ایسا کہتے ہیں ہم نے دعا کیا ہمیں نظر آرہا ہے بدرو ہیں اور خدا نے بتا دیا بدرو ہیں کیا وہ خدا ڈرتا ہے ان بدرو کو نکال نہیں سکتا صرف دکھا سکتا کیا میرے پاس اختیار ایک جیسے ایمان رکھیں گے اور ایمان میں بڑھیں گے تو ہم بدرو پر غلب آسکتے لیکن ہر ایک بیماری کے پیچھے بدرو نہیں ہے کئی ایک بیماری کے پیچھے کئی دوسری وجوہ آتے ہیں اور پھر ابلیز بہت خوش ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے مجھے کریڈٹ دیا جھوٹا کہ یہ بدرو کی وجہ سے اور میں غالب آگیا میں نے اس کو موت دے دیا میں نے اس انسان کو موت کے گھاڑ ادار دیا اور وہ ایمان دار چرچہ کرتے رہتے ہیں دیکھیں ان بدرو نے اسے مار دیا اس کا قتل کر دیا یسو مسیح کے ہاتھ زور آور ہیں اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھوں سے روح کو کوئی چھین نہیں سکتا خدا روحوں کو ایسے نہیں پکڑتے جیسے ہاتھ میں ہم ریت پکڑتے اور وہ بہہ جاتی ہے یا گر جاتی ہے خدا کے ہاتھ مضبوط ہیں اس کے ہاتھوں میں جو چیز آ جاتی اسے بلیس چھین نہیں سکتا ہم نے اپنی جان اور بدن کو خدا کے سپورت کر دیا ہے اور اس کا خون اس چیز کی گرنٹی ہے اس کی خالی قبر اس چیز کی گرنٹی ہے اس کے بدن پر زغم اس چیز کی گرنٹی ہے کہ ابلیس ہم پر غالب نہیں آسکتا ہماری شفا ممکن ہوگی ہے اور اس کے خون نے یہ کر دیا ہے اور میں چاہئے اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی ہے یہ اس کا منصوبہ ہے اس لئے اس نے اپنے خون کو ہمارے لئے جاری کیا ہے تا کہ ہم شفا پائیں لیکن بار بار بدروں کے بارے میں مت بات کریں میں کل رات ایک کسی گھر میں تھا وہاں پر بتایا گیا ایک آزم بستی سے پادری آیا اور وہ گھر والوں کو کہنے لگا کہ آپ کے گھر میں اتنی بڑی بدرو ہے کہ کوئی پادری دعا کرے گا نہیں اور وہ خود بھی نہیں کر رہا میں نے اس کا ناخن کتنا بڑا ہوا اس نے انچی ٹیپ لے کر جب بدرو کو مابا پادری کہنے لگا میرا فیتہ ہی ختم ہو گیا جتنا کمزور آپ کا ایمان ہوگا اتنا لمبا آپ کو بدرو کی چیچی چیچی دیکھ پنکی چھوٹی انگلی لمبی لگے جتنا ایمان آپ کا بڑا ایمان میں بڑے ہم بدرو کو انچی ٹیپ سے نہیں مابتے اپنے ایمان سے نابتے ہیں ہمارا ایمان کا انچی ٹیپ کبھی ختم نہیں ہوتا بدرو کو ختم کر دیتا امین اس لیے ہمیں اسے مختلف طور پر دیکھنا لیکن اب لوگوں کو مختلف طور پر ڈیل کرنے کے لیے بیٹے کی اس کا والد اور والدہ سب سے پہلے بات کرنا کس سے پسند کرتے ہیں بہو سے یا بیٹے سے کس سے بیٹے سے ہاں آپ نے ابھی بہو اور بیٹے کا روپ دیکھ نہیں شادی ہوگی تو پتہ چل دے گا بیٹے کے والدین ترجیح بیٹے کو دیتے ہیں اور بیٹی کے والدین بیٹی کو ترجیح دیتے وہ وہ سب سے پہلے اپنے دماغ سے بات نہیں کر دیں کیسے کرتے ہیں اپنی بیٹی سے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ہے خدا نے بے شک ہمارا جسم بنائے لیکن جسم میں روح خدا کیا ہے کیونکہ وہ روحوں کا باپ ہے اس لئے خدا جو کچھ بھی دیتے ہے وہ سب سے پہلے ہمارے روح میں اترتا ہے خدا کا کلام ہمارے روح میں پہلے اترتا شفا پہلے ہمارے روح میں اترتی ہے معجزات پہلے ہماری روح میں اترتے ہیں اور روح کے بعد وہ ہمارے ذہن اور دل سے ہوتے جسم میں آجاتے ہیں ہمارے روح کے اندر خدا کا کلام اور شفا دستیاب ہیں لیکن جو ہی ہم اس پر توجہ دیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں آجاتی ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں شفا مل رہی ہے اور ہے اور مل سکتی ہے دراصل شفا ہمارے روح میں اتر جاتی ہے اس لئے ہمارا جسم اسے محسوس کر دے چکا ہے ہمیں اسے ایمان کے ساتھ رسیب کرنے سب سے پہلے خدا ہماری روح کے اندر اتارتا ہے ہماری روح مستحد ہے ہر وقت تیار ہے خدا کے کلام کو لینے کے لئے خدا سے جو چیزے اترتی ہیں ہماری روح بلکل کھلے دل سے اسے قبول کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ روح جانتی ہے کہ وہ خدا کے اندر سے نکلی ہے وہ اس کے لئے تیار ہے ہماری روح مستحد ہے ہمارا جسم سستی اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے سو یاد رکھیں شفاقی نعمت تمام تمام تر بیماریوں کو ختم کرتی ہے ہر طرح کی بیماری کو اکثر اوقات بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ گہرائی کے اندر چلی جاتی ہیں گہرائی کے اندر کیونکہ وہ بیماری جو چھ مہینے تین مہینے سے لمبی ہو جاتی ہے وہ ہمارے ذہن میں چلی جاتی ہے ہمارے ذہن کا حیصہ بن جاتی ہے جیسے روٹی کھانا آپ کے ذہن کی لڑائی کے لیے تیار ہے اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیار ہے رات کو سونے کے لیے تیار ہے آپ کا ذہن تیار ہے اور اسی طرح آپ کا دل بھی تیار ہے کئی ایک بیماریاں زیادہ عرصے تک ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ذہن تک رسائی کر جاتی ہیں پھر ہم ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں ہمارا ذہن اس بیماری سے دھیان نہیں ہٹاتا ہم بار بار ہمارا ذہن اس طرف اٹینشن دے جائیں اور کئی مردبہ بیماری جسم سے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن ہمارا ذہن اسے واپس لے کے آتا ہے بدروہ جسم میں رہنے کی بجائے زیادہ ذہن میں رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ جو چیز ذہن میں ہوتی ہے وہ بہت جلد جسم میں آ جاتی ہے لیکن جو چیز جسم میں ہوتی ہے اور ذہن میں نہیں ہوتی ذہن اسے ایک دم سے اپنے جسم سے نکال دے تے اور انسان کی روح کے اندر اس کے جان کے سبب سے اس کے جسم کا پیغام نہیں جاتا ہم میری بات کو سمجھ رہے ہیں جان خون کے اندر ہے انسان کی مرضی اس کے خون کے اندر شامل ہے جسم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ خون کے ذریعے اس کی روح تک پیغام پہنچتا ہے اور وہ اثر انداز ہوتی ہے اس کی فطرت اس کے زیرے سائے آجاتی ہے لیکن خدا ہمارے ذہن کو ذات کرنا چاہتا ہے تیرا کلام میری جان کو بحال کرتا ہمارے ذہن کو صاف کرتا ہمارے ذہن کو دھو دیتا ہمارے ذہن کو کلین کرتا خدا کا کلام ہمیں ذہنی طور پر تیار کرتا کہ ہم شفا مل چکے اور یسو مسی نے ہمارے لئے جان دیا تا کہ ہم شفا پائیں جب ہم پورے طور پر اپنے ذہن کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ذہن سے تو ہم جسم پر غالب آجاتے ہیں ہم اپنے بدن کو شفا دے سکتے ہیں لیکن جب تک ہمارا ذہن اس بیماری کے تابعہ رہتا ہے ابلیس کا سب سے زبد اور اچھا میدان انسان میں آنے کا ذہن ہے ذہن کے بغیر وہ انسان کے بدن میں داخل نہیں ہو سکتا اس لئے وہ بہت سارے گناہ کروا کر اس کا حساس انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے وہ عبادت میں بیٹھے وے کئی سے محروم ہو جاتے ہیں خدا کی پرستش ہوتی رہتے ہے لیکن ہم اس کو کرنے کی بجائے اپنی ذہنی خیالات میں مبتلا رہتے ہیں اور ابلیس اس خیالات میں اس لئے ہمیں الجھاتا ہے تا کہ ہم خدا کی برکات سے محروم رہیں وہ ہماری ذہنی کفیت کو لے کر طور پر ہمارے روح اور بدن میں اتر سکے اور ہم مکمل طور پر شفا پا سکے دنیا میں بہت ساری بیماریاں اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہیں ان کے بدنوں کو آگ دیکھیں تو وہ صحت مند اور توانہ دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پورے بدن میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں کیونکہ ابلیس ان کے ذہن پر قبضہ کیوں ہے خدا کا روح ابلیس کے میدان کو ہمارے ذہن سے برباد کر دیتا ہے اور ہمیں ازاد کرتا ہے تاکہ ہمارا ذہن خدا کے کلام کے پورے طور پر تیار ہو جائے اور اس سے ہم اپنے کیونکہ یہ ذہن خدا مند کے لئے ہے خیالات اور سوچیں خدا مند کے لئے اس لئے پالوس رسول نے کہا ہر ایک اونچا قیلہ جو خدا کے برخلاف ہے میں اسے کیا کرتا ہوں دھان دیتا ہوں اور خدا کے تابعہ کرتا ہوں امین سو بیماریوں کی کئی ایک وجوات ہے پہلی وجہ گناہ ہے سن گناہ کی وجہ سے بیماری ہے نمبر ٹو بے اقلی بے اقلی نانسنس بے اقلی کے سبب سے بہت سارے لوگ بیماریوں کے اندر ہیں نمبر تھری لانت کی وجہ سے ہر چیز کے پیچھے بدرون نہیں ہے ڈیسرن کرے ہو سکتا ہے لانت ہو ہو سکتا ہے بے اقلی ہو ہو سکتا گناہ ہو وہاں پہ توبہ کی ضرورت ہوا بدرو بھگا رہے ہیں نمبر فور اور بدرو ہوں کی وجہ سے بھی بیماری ہوتی ہے ایول سپرٹ نمبر فائیف نا ماف کرنا can be a سکنس یہ بیماری بن جاتی ہے اور پھر نمبر سیکس ماضی کو نہ بھول نہ جن کو قبروں کے خواب آتے ہیں بار 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 ابلی سنے قبریں دکھا رہے دنیا دنیا کی مرے ہوئے مردے اس کا مطلب وہ لوگ ماضی کے بارے میں زیادہ سوچ تے ہیں ماضی میں رہتے ہیں خوابوں میں رہتے ہیں خدا ان سے آگے کبریں ماضی ہوگی مستق بلا سمان ہے یسو ہمیں وہاں لے جانا چاہتا ہے موسیقی آج موسیقی آج آپ سکتے ہیں سیٹی این ٹیلیویشن آف پاکستان کچھ دنیشنز ہیلر نہیں ہے نمبر وان کلام کے ذریعے خدا شفا دیتے ہیں کلام ہیلر ہے زبور ایک سو سات اور اس کی بیس میں آئے تھے لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے آمین کس سے شفا دیتا ہے کلام کو نازل فرما کے خدا کیا دیتا ہے شفا دیتا ہے وہ اپنے کلام کو ہیلر کے طور پر استعمال کرتا ہے اس کا کلام ہمیں ہیلنگ دیتی ہے اور یہنہ کی انجیل پہلے باب میں کیا لکھا ہے ابتداء میں کیا تھا کلام خدا کے اور چوتھ ویعت میں لکھا ہے کلام ہی کلام کیا ہو گیا کلام نے کیا اختیار کر لیا جسم اور اس کا کیا نام ہے یسو یسو ہیلر ہے یسو کلام ہے جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ یسو ہے یہی یسو ہے اور ریمیمبر نہ صرف یسو صرف کلام ہے بلکہ پہلے یسو خدا ہے ابتداء میں کلام کس کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا خدا صرف کلام نہیں ہے بلکہ وہ پہلے خدا ہے پھر اس کے بعد وہ کلام ہے آمین اور اس کے ذریعے ہم شفا پاتے ہیں یسو شافی ہے شافی آگیا میرا شافی آگیا یسو ہمیں شفا دیتا ہے دنیا میں کسی مذہب میں یسو کس طرح پرستش نہیں کی جاتی اس لئے ان کے پاس گوائیاں نہیں ہیں ان کے ٹیومر غائب نہیں ہوتے وہ شفا نہیں پاتے مسیحی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ گوائیاں ریکارڈ کراتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شافی یسو مسیح ہے آمین اور نمبر ٹو نمبر ٹو اس کلام کے اندر سے لہو نکل ہے لہو لہو یسو کا لہو یہ سایہ 53 ورس 5 میں لکھ ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے شفا ہے کیونکہ اس کے مار کھانے سے کیا نکل ہے بلڈ خون اور خون اس کا کووننٹ ہے قیمت ہے اور اس لئے ہم شفا پائیں گے کیونکہ اس نے ہماری قیمت دے دی ہے ہم شفا پائیں گے اور ضرور شفا پائیں اور کبھی کسی کو جا کے نہ کہے تو تو ماری جانت تو شفا پانی نہیں ہے آپ اسے امید دیتے رہیں جب تک وہ زندہ ہے امید رکھے کہ یسو سے شفا دے گا لا علاجوں کو شفا یسو دیتا ہے آمین میں نے جو آپ کو پہلے باتیں کہیں کہ کچھ بیماریاں آپ اس کے ساتھ ہی جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نا امید ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے آپ ذہنی طور پہ تیار رہے ہیں بیماری میرے ساتھ ہو بھی میں تب بھی یسو کھا ہوں نہ بھی ہو میں تب بھی یسو کھا ہوں لیکن لا علاجوں کو شفا کون دیتا ہے یسو اور نمبر تھری قدرتی چیزوں کو استعمال کر کے بھی خدا شفا دیتا ہے وہ لڑکا مر گیا جس کا میں ٹی بی کا بتا رہا تھا اس کو دبائی نہیں لینے دی اس کو نہیں کھانے دی اس کو کہا تُو نے نہیں کھانی میڈیسن تُو نے شک نہیں کرنا تُو ایسے ہی ٹھیک ہوگا لیکن خدا اس کو پروسس سے لے جانا چاہتا تھا نمان کوڑی بھی کہہ رہا تھا میں نے نہیں نہانا میں نے ڈوب گیا نہیں لینی اور وہ ایسے مر جاتا لیکن وہ پروسس سے گزرا آپ کیونکہ لگتا ہے آپ کو میڈیسن شفا دیتی ہے اس کے پیچھے بھی یسو ہوتا ہے اگر وہ شفا کا در نہ کھولے تو کوئی دعائی اثر نہیں کر سکتی میں نے کئی ایک حسبتالوں کے اندر ان کے پیڈز کے اوپر پڑے اوپر لکھا ہوتا ہے شفا خدا دیتا ہے کیونکہ وہ ہی دیتا ہے میڈیسن صرف اس کے پروسس کو بڑھاتی ہے دعا اس کے پروسس کو زیادہ تیز کر دیتی ہے لیکن شفا خدا ہی دیتا ہے امین اور میڈیسن بھی وہ قدرتی چیزوں سے ہی بنائی گئی ہے وہ شیطان نے اپنی فیکٹری سے نہیں بنا کے دی اس کی میڈیسن کو آپ پڑھیں تو وہ مختلف پودوں سے چیزوں سے قدرت سے کٹھی کی گئی ہے اور اس کو سائنسی لحاظ سے فیلٹرائز کر کے ایک شیپ دے دی گئی ہے اور یہ وہ پرانا طریقہ تھا پہلے جو طب کے لوگ پہ استعمال کر دی یہ خدا نے کہی ملت بگا انجیر کی ٹکی لگاؤ اور لوگ کیا پاگئے شفا پاگئے جب تک خدا آپ کو نہ گئے آپ نے یہ میڈیسن نہیں کھانے نہیں کھانے خدا نے مجھے لیور کے لیے کہا تُو نے دعائی نہیں کھانی میں نے تجھ شفا دے دی میں نے تب سے نہیں کھائی خدا نے مجھے کہا نہیں کھانے اگر خدا نے آپ کو نہیں کھا تو آپ کس کے کہنے پر میڈیسن نہیں کھا رہے ہیں کس انسان کے کہنے پر پہلے ایڈنٹیفائی کریں کہ کیے کون رہے ہیں جب خدا نے کہا نہیں کھاؤ تو پھر نہیں کھاؤ کیونکہ خدا نے کہا دیا اور پھر وہ ذمہ دار بھی ہے آمین سو خدا قدرتی چیزوں کے استعمال کرتا ہے خروج کی قداب پندروا باب اور اس کی پچیسویں آیت میں خدا نے پتوں کو موسیٰ کو کاکن کو لے اور کربے پانی میں ڈال اور یہ کیا ہو جائیں گے میٹھا ہو جائے گا یہ کڑوا پانی میٹھا ہو جائے گا اس کی تاثیر بدل جائے گی this is God یہ خدا ہے سو یاد رکھیں آپ کو شفاق کے لیے ایمان رکھنا ہوگا that is the need چاہیے یہ نعمت ہے چاہیے روحلکس اس کو چلا رہا ہے دیرہ کلیسیہ کے اندر لیکن ایمان رکھنا پڑے گا کیونکہ ایمان امید کی زمانت ہے جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس امید ہے شفاق کے لیے نیا ذہن بنانا بہت ضروری ہے پرانا ذہن شفاق نہیں پاسکتا رافا یہاوہ رافا کا کیا مطلب ہے شفا دینے والا شافی رافا لفظ جب نکلا ہے تو اسی سے آگے کیا نکلا ہے لفظ رفو عورتیں رفو کرتی ہیں کرتی ہیں ٹوٹے پھٹے ٹکڑے کو کیا کرتی ہیں رفو جوڑ دیتی ہیں ہیل کرتی ہیں اس رفو سے پہلے لفظ ہے رافا رافا خدا بھی ہمیں جوڑتا ہے ہمارے زخموں کو سیتا ہے صاف کرتا ہے ہمیں شفا دیتے ہیں کڑوی چیزوں کو میٹھا بنا دیتے ہیں لیور کو نیا کر دیتے ہیں کٹنیز کو نیا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خدا رافا ہے یہاوہ رافا ہے ہمیں شفا دیتے ہیں اور بھین رفو ہے یہاوہ رافا ہے اور بھین رفو کر رہی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا جو وہ کام کر رہی ہیں اس کے پیچھے یہاوہ رافا اصلی کام کرتا ہے ہمیں وہ کپڑوں کو درست کرتی ہیں خدا بدنوں کو سی دیتا ہے ہمیں وہ دکھوں کو دور کر دیتا ہے سو روحل کس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو نیا بنائیں نہیں میں پرانے مٹکوں میں ڈال دینا روا نہیں ہے اپنے ذہن کو نیا بنائیں خدا سے شفا حاصل کرنے کے لیے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے ہمیں یقین کیوں رکھنا ہے ہم شفا پائیں گے کیونکہ خدا ہم سے کیا رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اس لیے ہم شفا پائیں گے خدا کی دی گئی شفا کو ہم کسی اور چیز کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے ایکسچینج نہیں کر سکتے میں آخری باتوں پر ہوں دو تین جملے ہیں درگور فرمائیے گا ابلیس کی مکمل طور پر کوشش ہے کہ وہ یہ ایسا کرے کہ آپ خدا سے شفا حاصل نہ کریں وہ آپ کو راستے میں روکے گا مختلف چیزیں بتائے گا لیکن آپ خدا کے سامنے ہی گھٹنے ٹیکیں کیونکہ ایک ہی یہوہ رافہ ہے جو شفا بیٹا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا اس کے آگے گھٹنے ٹیک تریں سو بجائیے کہ ہم کسی بیمار کے پاس جا کے گفتگو کرتے رہیں اس بیماری کے بارے میں بتاتے رہیں اس کے بارکس ہمیں اس بیمار کے لیے کیا کرنی چاہیے دعا کیونکہ یہوہ رافہ شفا دیتا ہے روک اس نے ہمیں نعمت دیا ہے بلیس کیا ہے سو بلیس چاہتا ہے کہ انسان جاہے وہ روتا رہے ہمیشہ کمر پر اس کا ہاتھ رہے بلیس چاہتا ہے کہ انسان کا کمر پر ہاتھ رہے ہمیشہ کہ ہائی میری وقی ہائی میرا لک درد میں مبتلا رہے اس کا مو بگڑا رہے درد سے تکلیفوں سے لیکن خدا آپ کے چھیروں کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے آپ کی خوشی خدا کی خوشنودی ہے اس لئے وہ آپ کو شفا دیتا ہے خدا نے اس لئے آپ کو تخلیق کیا ہے وہ آپ کو مکمل کامل اور تندرست کرنا چاہتا ہے شفا کے لئے خدا کی وفاداری کو دیکھیں وفادار جس کی فیتفلنس کو دیکھیں اور یاد رکھیں شفا کے لئے وفاداری شرط نہیں ہے خدا کی وفاداری کرنا شرط نہیں ہے لیکن ہمیں پھر بھی وفاداری کرنی ہے کئی لوگ خدا کے وفادار اس لیے نہیں رہتے کہ یہ کونسی شرط ہے لیکن پھر بھی ہمیں وفادار رہنا ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے آمین سو آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اگر آپ بیمار ہیں کمزور ہیں کسی زندگی کے حیصہ میں لاکھ چار ہیں تو خداون کو کہیں خداون اس بیماری کے پیچھے کیا ہے کیا کوئی بدرو ہے جادوگری ہے لانت ہے کرس ہے خداون کیا ہے اس بندن کو توڑ دے جو میں سمجھ نہیں پارا تو دیکھتا ہے تیری سوچ و سمجھ سے کوئی چیز بالاتر نہیں ہے تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے سب کچھ جانتا ہے تو علمِ کل ہے مجھے شفاہ دے مجھے ہیل کر اگر آپ کو ذہنی طور پر ہیلنگ کی ضرورت ہے خداون کو کہیں میرے ذہن کو ہیل کر کہ یہ ایک بیماریاں صرف ہمارے ذہن کی وجہ سے موجود ہے ہمارے خیالات ماضی اور خوابوں کی وجہ سے موجود ہیں ہمارے نام آف کرنے کی وجہ سے موجود ہیں ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے موجود ہیں بہت ساری کمزوری سے ریلیٹڈ بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے موجود ہیں ہمارے امیونٹی سسٹم کو کمزور کرنے کی وجہ سے موجود ہیں آئے ہم خداون سے زور مانگے خداون ہمارے سوچوں کو نیا کر ہمارے ذہن کو خیالاتوں کو دل کو امیونٹی پاور کو یسو کے نام سے نیا کر پھر سے زور دے تو زور ہمارا ہے فتحہ کا نارا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پھر سے اسے کی آنکھیں بند کر کے تو زور ہمارا ہے فتحہ کا نارا ہے فتحہ کا پھر سے کیسے تو زور ہمارا ہے فتحہ کا نارا ہے کسے تو زور ہمارا ہے تو زور ہمارا ہے فتحہ کا نارا ہے تھب صور کہے تو زور ہمارا ہے تو زور ہمارا ہے تو زور ہمارا ہے میری باتوں کو گھر سے سنیے گا میری باتوں کو گھر سے سنیے گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو پرستش نہیں کر رہا میری آنکھیں در ادھر پیٹر پیٹر دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں یہی وہ حصہ ہے جس میں آپ کی شفاعت جاری ہو جائے گی جس میں آپ ابلیس پر غالب آ جائیں گے اگر آپ نے اس کو بھی ضائع کر دیا تو پھر آپ کبھی پا نہیں سکے گئے پرائی مہربانی میری بات پر توجہ فرمائیں اور اس لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں یہ ہم روحانی عالم میں جنگ کر رہے ہیں ہم بیماریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور سب سے بڑھ کر خدا ہمارے ساتھ ہے اس نے کہا ایمینویل ایمینویل خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اے ہم اپنے ذہنوں میں کہنا شروع کریں تمام طرح ان بیماریوں میں جہاں پہ آپ کمزور ہیں اگر آپ زناکاری میں کمزور ہیں اور آپ کو بلیس بار بار زنا کراتا ہے آپ کسی بھی عالم میں کمزور ہیں اور کہیں تو زور میرا ہے یسو زور میرا ہے یسو زور ہمارا ہے یسو زور ہمارا ہے فتحہ کا نارا ہے اب آپ میری بات کو سنیے گا سب آنکھیں بند رکھیں آنکھیں بند رکھیں شکر کر آنکھیں بند کی ہوئے اپنی جگہ پہ کھڑیوں آنکھیں بند رکھتے ہوئے اپنی توجہ مرگوز رکھیں خدا پر اپنے دہنے ہاتھ کی مٹھیاں بند کریں اور اسے اٹھا لیجئے اب یہ تصور میں لائیں یہ خیالی پلاو نہیں ہے ہم ایسے ہی فتح پاتے ہیں میں تو ایسے ہی فتح پاتا ہوں ان مٹھیوں کے اندر آپ کی کمزوریاں ہیں ہر وہ بیماری جو آپ کے بدن میں تھی یسو کے نام سے ہم اسے اس ہتھیلی میں اس ہاتھ کی مٹھی میں لیتے ہیں چاہے وہ زینی کمزوری ہے بدنی کمزوری ہے یا بیماری ہے اور اس مٹھی میں لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سزور ہمارا ہے فتح پاتا نارا ہے اب اس بیماری کو نیچے جھکیں اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں اور اس پر اپنا پاؤں رکھیں اپنے ہاتھ کی مٹھی کو خالی کریں ہاتھ اوپر اٹھا لیں اور پاؤں کے نیچے اس بیماری کو رکھیں یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے یہ فتح ہے جو یسو کے نام سے ہم پا رہے ہیں اور اب آپ کی ساری کمزوریاں بیماریاں آپ کے بدن سے نکل کر آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں اور یہ فتح یسو دے رہا ہے یہ سو زور ہمارا ہے فتح کا نارا ہے اب آپ کی مٹھیاں بند نہیں ہونی چاہیے کھل جانی چاہیے کیونکہ اب آپ کی جنگ یہ سو لڑا ہے آپ نے ہنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور آپ کی کمزوریاں اب آپ ہی کے پاؤں کے نیچے ہیں یہ سو نے آپ کے پاؤں کے نیچے انہیں تابع کر دیا ہے یہ سو زور ہمارا ہے فتح کا نارا ہے یہ سو زور ہمارا ہے فتح کا نارا ہے پریزا لڑ یہ سو زور ہمارا ہے فتح کا نارا ہے یسو زور ہمارا ہے فتحہ کا نارا ہے یسو زور ہمارا ہے فتحہ کا نارا ہے تیرے گھر پر آئے ہیں امیدیں آئے ہیں تیرے گھر پر آئے ہیں امیدیں آئے ہیں ہمیں بچا رہا دے ہیں یسو برکتے یسو برکتے یسو برکتے یسو برکتے یسو برکتے تُو ہی شافی تُو ہی ربے تُو ہی نازک تُو ہی مالک تُو ہی شافی ہے تُو ہی میرے گناہوں کے لئے کافی ہے ہو تو ہی میرے گناہ کے لیے کفیہ موسیقی 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 ایسو کلیے زور دا تھانیا میں جانا اب آپ نے اپنی کسی بیماری کو اپنے پاؤں کے ساتھ چھپکا کر لے کے نہیں جانا ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے امین موسیقا موسیقا CTN Television of Pakistan Catch the Nations